ہلو اسلام علیکم مائی نیمیز راکٹر اکرام عارف آج جو ہم ٹوپک نسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے موسمی نزلہ زکام یہ اس کو ہم کامن کول کہتے ہیں جو موسمی نزلہ زکام ہے اس کی علامت کیا ہوتی ہے سب سے پہلے اس میں علامت ہی ہوتی ہے کہ آپ کو سنیزنگ ہونا شروع ہوتی ہے یا آپ کو چھینکیں آنا شروع ہوتی ہیں آپ کے گلے میں خراش ہونا شروع ہوتی ہے اس کو ہم سوٹھراؤٹ کہتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کے جسم میں دردیں ہوتی ہیں کچھ لوگوں میں بخار بھی ہوتا ہے اب اس میں جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہی ہوتا ہے اس میں میں بسکل بتانے کوشش کروں گا کہ جو کامن کولڈ ہے یہ موسمی نزلہ زکام ہے اس کو ہم کچھ ایسے گریلو ٹوٹ کے ہوتے ہیں جس سے ہم ہماری طبیعت بہتر ہو سکتی ہے اس میں سب سے پہلے ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو چھینکیں آنا شروع ہی ہے تو اس میں آپ جو ہے گرین ٹی یا کاوہ جو ہوتا ہے اس میں آپ شہد یوز کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو فاقہ ہو سکتا ہے اور اگر آپ کے گلے میں خراش محسوس ہو رہی ہے تو اس میں جو پانی ہے اس میں نمک ڈال کے بھی وہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو آپ کے اگر جسم میں دردیں ہو رہی ہیں تو اس میں اگر آپ کے گھر میں اویلیبل ہوتی ہے پیننڈول کی ٹیبلٹ یا کالپول کی ٹیبلٹ وہ استعمال کر سکتے ہیں اور جو وائرل جو انفیکشن ہوتا ہے اس میں انٹیوائٹک کی ضرورت نہیں ہوتی کچھ لوگوں میں ہی ہوتا ہے کہ جیسے الرجی کا مسئلہ ہوتا ہے پہلے سے اس میں رننگ نوز ہوتا ہے پوس نیزل ڈریپ ہوتی ہے مطلب ان کو ہر وقت ہی زکام رہتا ہے کہ جیسے ہی کچھ لوگوں کو دسٹ الرجی ہوتی ہے کچھ ڈیفرنس قسم کی الرجی ہوتی ہے ان کو ہر وقت ہی زکام یا یہ چھینکیں آتی رہتی ہیں اس میں ہی ہوتا ہے کہ کیسٹین ٹیبلٹ ہوتی ہے نون سیڈیٹیو ہے یہ کوئی بھی انٹی الرجک ٹیبلٹ یا تو فورن لے لیں ان کے پاس موجود ہونی چاہیے فورن آپ کے گھر میں جیسی ٹیبلٹ موجود ہے اس کو لے سکتے ہیں اس میں بہتر کرنے کے لئے جیسے سنیزنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو جیسے میں نے بتایا گرم جو ہے گرین ٹی یا کاوا یا گرم پانی اس میں شاہر ڈال کے بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں اب اس کے بعد آ جاتی ہے کہ کچھ لوگ جیسے امینو کمپرمائز ہوتے ہیں جیسے شوگر کے مریض ہیں بلڈ پریشر کے مریض ہیں کوئی بیماری ہے تو اس میں جو ہوتا ہے وائرہ انفیکشن بہت زیادہ ہوتا ہے کہ عام لوگ کے مقابلے میں زیادہ سینسٹی ہوتے ہیں اگر ان لوگوں میں یہ نظرز کام ہو گیا تو یہ ٹوٹکے بھی کر سکتے ہیں اور کچھ ٹیبلٹس ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں انٹی بارٹیک آپ کو تب ہی استعمال کرنی چاہیے جیسے ڈاکٹر کہ اگر آپ دو سے تین دن ہو گیا اور کب فیورٹ سیٹر نہیں کر رہا اور آپ کو جو ہے جسم میں بہت شدید دردیں ہیں اور آپ کو سانس لینے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو اس میں وائرل نمونیاں بھی ہو جاتا ہے یا آپ کو بیکٹیریل بھی ہو سکتا ہے تو فور یہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر رہے ہیں اور اس میں پھر آپ کو انٹی بارٹیک پریسکرائب کری جا سکتی ہیں اور جیسے اگر کسی کو کھانسی ہو رہی ہے تو کھانسی کے لئے ہوتا ہے کچھ ہربرڈ اس میں سیرب بھی آ چکے